بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے پاس اپنے علاقہ کے کسی بھی ڈان کی مکمل تفصیلات موجود ہوں تو وہ اپنا نمبر کمنٹ باکس میں دے دے میں اس سے رابطہ کرلوں گا چھمبا ڈوگر کا اصل نام سفدر الحق ڈوگر تھا چھمبا ڈوگر کے نام سے یہ پورے پنجاب میں مشہور ہو چکا تھا چھمبا سفدر آباد میں جس کا پرانا نام منڈی ڈابا سنگھ تھا میں پیدا ہوا اس انسان کو نوے کی دہائی میں بچہ بچہ جانتا تھا اس کی دشمنی کا آغاز رائے سعید کے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا زمیندار اور سیاسی اثر و رسوخ والا انسان ہوا کرتا تھا یہ دو تین دفعہ ایم پی اے بھی منتحب ہو چکا تھا ان دونوں کی دشمنی پنجاب میں دوگروں اور راجپوتوں کی دشمنی کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ دشمنی ان دونوں علاقوں میں بہت ہی بہانک ثابت ہوئی جس نے اس علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا تھا اس دشمنی میں پی پوٹ رکاں والا سمیت پنجاب کے تمام گینگسٹر کسی ایک ہاندان کے ساتھ کھڑے تھے اس لازوال دشمنی کا آغاز اس وقت ہوا جب چھمبہ دوگر نے رائے اجاز کے حلاف اعلان بغاوت کیا رائے سعید نے جواب میں اس پر بہت سارے پرچے درج کرائے اور چھمبے دوگر کو جیل میں بھی قید کروائے رکھا نائنٹین ایٹی ایٹ کے جرنل الیکشن میں لوگوں کی برپور فرمائش پر یہ پاکستان کا وہ واحد الیکشن تھا جس میں عورتوں نے اپنا زیور اور مزدوروں نے اپنا پیسہ لگا کر چھمبے دوگر کو اپنے الیکشن میں سپورٹ کیا اور باری اکثریت سے کامیاب بھی کروایا رضا علیہ احمد کے موزز ناظرین رائے سعید کو یہ شکست برداشت نہ ہوئی اور اس نے چھمبے دوگر پر قاتلانہ حملے کروانا شروع کر دیئے قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے چھمبہ دوگر ان تمام حملوں میں بچتا رہا بل آہر 25 جون 1989 اسمبلی حال کے باہر برپور حملے میں چھمبہ دوگر اپنے ساتھیوں سمیت قتل ہو گیا اہل علاقہ نے اس کو شہید کا درجہ دیا اور اس کا مزار بھی بنوایا اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے اس علاقے کا نام صفدر الحق اور چھمبہ دوگر کے نام سے منصوب کیا اور اس کو تحصیل کا درجہ بھی دلوایا آج بھی یہ تحصیل قائم ہے آج اس علاقے کا نام صفدر آباد ہے چھمبے دوگر کا بدلہ لینے کے لیے اس کے بائی سردار سعید الحق نے بہت سارے حملوں کے بعد حریپور حزارہ میں جا کر جہاں رائے سعید جو اس وقت مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب تھا اس کو ساتھیوں سمیت قتل کروا دیا اس کے بعد دونوں حندان جو کہ دوگر اور راجپوت سے تعلق رکھتے تھے دونوں میں دشمنی روج پر رہی دونوں حندانوں کے لاتعداد لوگ زہمی اور قتل بھی ہوتے رہے یہ دشمنی اب شیہ پورا سے نکل کر پورے پنجاب میں مشہور ہو چکی تھی یہ دونوں حندان ایم پی اے بھی منتحب ہوتے رہے بل آہر نائنٹین نائنٹی نائن میں جب سعید الحق دوگر ایم پی اے تھے تو اتفاقیہ طور پر ان دونوں حندانوں کے سربراہ یعنی سعید الحق دوگر اور رائے اجاز مسجد میں جمعہ کی نماز کے لیے اکٹھے ہو گئے اور اس کے امام مسجد نے دونوں حندانوں کو راضی ہونے پر امادہ کیا اور اس وقت کے دی پیو شیہ پورا کی موجودگی میں دونوں حندانوں میں صلح کروا دی گئی آج اس علاقے میں بھی امن قائم ہے اور یہ دونوں حندان بھی امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں گھر رہیں محفوظ رہیں رضا علی احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ